مدینہ کا شہر ہے ایک طرف حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم تائی اپنے والد کی تاریخ پہ تاریخ کیا رہے گا مدینہ ہو اور تاریخ کسی اور کی ہو راشت پرداش نہیں کرتی ادھر حاتم تائی کا شہزادہ اس کا بیٹا عدی بن حاتم تائی اپنے والد بیٹا کی تاریخ پہ تاریخ کر رہا ہے اور اسری دوسری سائی مولا حسین پرے ہیں سن رہے ہیں کہ نان میرے نانے کا شہر ہو اور تاریخ حاتم تائی کی ہو رہی ہے حاتم تائی کا بیٹا اپنے والد کی تاریخ کر رہا ہے مولا حسین قریب آگے فرما رہے گا اس کی تاریخ ہو رہی ہے میں بھی تو سنوں دل میں یہی خیال ہے میرے نانے کا شہر ہے شہن شاہ کا شہر ہے یہ تاریخ اس کے غلام کی ہو یہ تاریخ کر کے بیٹھے پھر میں اپنے نانے کی تاریخ کر رہا ہے جیسے مولا حسین نے فرمایا کیا باتیں مجھے بھی تو سناؤ عدی بن حد بن حائی اپنے والد کی تاریخ کر رہا ہے کہ میرے والد غرامی کتنے شکی تھے دوئی بھی سائل آتا تھا اس کو جواب نہیں دیتا تھا اگر سائل لے کے ایک دروازے سے پھر واپس جاتا تھا دوسرے دروازے پھر بھی میرا والد اس کو دے دیتا تھا اسے کر کر کے دس دروازے سے کراس کر کے دس مرتبہ لے کے پھر بھی میرے والد کے طرف آتا تھا کہ میرا والد اس کو دے دیتا تھا مولا حسین نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے عدی بن حدن عیدتوں پر والد کی تعریف نہیں کر رہا اس کے شان میں نصف اس کے شان میں نصف نکال رہا ہے حرف کرنے لگا رہا تھا کیسے فرمانے لگے اگر وہ اتنا شکی تھا شائل کو ایک مرتبہ دیا پھر دوسرے دروازے دیا پھر تیسرے دیا دس مرتبہ شائل کو آنا پڑا دس مرتبہ لینا پڑا میرے نامے کا وہ شان ہے اگر شائل ایک مرتبہ آ جائے تو دوسری مرتبہ بھانگیرے کی ضررتی 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 تو یہ شویر سے کتنے تداروں کی سلکار کا عالم کیا ہوگا ان کے پھر فدائے ہر قائم تدار کی ضررتی ضررت اللہ کا عالم کیا ہوگا یہ شہد شاہ کا کسان ہے ایک مرتبہ اس مرتبہ مرتبہ زررت ہے سلکار مدینہ نے پھر اپنے غلابوں کو اپنے بچوں کو طاقت دے دیہ